اسلام علیکم سیف سری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عزیر عبداللہ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کا لاہور کے نیجی سکول میں تیسی جماعت کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کا نوٹس سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب دوسری جانب آئی جی پنجاب نے وزیر آباد میں بڑے بھائی کی جانب سے جائدات کی خاطر چھوٹے بھائی اور بہن کو قتل کرنے کا نوٹس لے لیا آر پیو گجران والا سے واقعی کی ریپورٹ طلب گرفتار ملزم کے خلاف سخت قانونی کا روائی کا حکم آئی جی پنجاب شکایت سل 8787 کا نمبر تبدیل کر دیا گیا ہے شہری اب 1787 پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فوراں آئی جی پنجاب شکایت سل سے رابطہ کریں کاہنہ سرکل لاہور میں پتنگیں فروخت کرنے اور اڑانے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن جاری روامہ کے دوران مجموعی طور پر 392 مقدمات کا اندراج کیا گیا کوٹ لگپت پولیس نے جون میں 111 ملزمان کو پتنگیں اڑاتے ہوئے گرفتار کیا نشتر کالونی پولیس نے 194 پتنگ بازوں کو پابندے سلاسل کیا تھانہ کہنہ میں روامہ 87 مقدمات درج ہوئے ملزمان کے قبضے سے 530 سے زائد پتنگیں 357 دور کی چرخیاں برامد ہوئیں ڈی آجی آپریشن ساجد کیانی کا کہنا ہے کہ پتنگ سازوں اور پتنگ بازوں کے متعلق ون فائی پر اطلاع دینے والوں کو انعام بھی دیا جائے گا ڈی آجی آپریشن ساجد کیانی کی ہدایت پر آن جوب فیلڈ اہلکاروں میں تھنڈے پانی کی تقسیم ایس پی ڈالفن نے روزانہ کی بنیاد پر پانی کی تقسیم کے لیے ہدایات جاری کر دی ایس پی ڈالفن راشد ہدایت نے کہا کہ دورانے ڈیوٹی سخت موسم میں جسم میں پانی کی کمی واقعہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے گارڈن ٹاؤن لاہور پولیس کی بروقت کاروائی زہیب نامی ملزم گرفتار ملزم یونیورسٹیز کی طالبات کو فہش حرکات سے پریشان کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے انٹی وحیقل لفٹنگ سٹاف کینڈ ڈویجن لاہور نے موٹر سائیکل سینیچر اور چور گینگ کے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے تقریباً بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے مالیت کی اٹھائیس موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برامد ملزمان نے شہر کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل سینیچنگ اور چوری کی متعدد بارداتوں کا اعتراف کیا ہے تھانہ پیپلز کالونی فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان زفر اور لکمان چرس سمیت گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک ہزار ساتھ سو چالیس گرام چرس برامد تھانہ پیپلز کالونی میں مقدمہ در ایس ایچو تھانہ پھلورا سیالکورٹ محمد عمران کی کارروائی جرائم پیشہ ملزمان توقیر الحسن اور فیصل کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو موٹر سائیکلیں نقدی دو قیمتی موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برامد ڈی پیو راجنپور فیصل گلزار کی جانب سے تفتیشی افسران کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ٹریننگ سیشن کا انعقاد ٹریننگ سیشن میں زلہ بھر کے تمام تھانہ جات کے تفتیشی افسران کو تفتیشی امور کے حوالے سے ٹریننگ دی گئی ورکشاپ میں تفتیشی افسران کو سنگین مقدمات میں تفتیشی امور اور کیس فائل کو مرتب کرنے کے حوالے سے لیکچرز دیے گئے ڈی پیو کی جانب سے تفتیشی افسران کی رہنمائی کے لیے زلہ بھر میں تفتیش سے متعلق ایک کتابچہ بھی تقسیم کیا گیا یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ویزیٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجیز موسیقی